آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ نے جن کو توفیق دی وہ گئے اور جن کو توفیق دے گا وہ جائیں گے انشاءاللہ لیکن اسلامی شریعت کی خوبی یہ بھی ہے کہ جو لوگ نہیں جا سکے یا امثال نہیں جا سکے جیسے ہم میں کی اکثریت ہیں جو لوگ نہیں جا سکے یا امثال نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کے لیے اسلامی شریعت نے ایک دوسرا انتظام کیا ہوا ہے اور وہ انتظام کیا ہے آپ حج کی خاطر حج بیت اللہ اگر نہیں جا سکتے آپ جہاں ہیں وہاں رہتے ہوئے حج کا ثواب کما سکتے ہیں اسلامی شریعت کیتنی اچھی شریعت ہے کتنی پیاری شریعت ہے کہ اگر ہم اور آپ حج بیت اللہ کے خاطر کعبت اللہ تک نہیں جا پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو یہاں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کا ثواب کما سکتے ہیں ایسی بہت ساری نیکی اللہ کے نبی نے بتائی ہیں کہ جن نیکیوں کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا کرے گا اب اس شوق کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کہ حج بیت اللہ ہمیں کرنا ہے کم از کم اب یہاں رہتے ہوئے ہمیں ان نیکیوں کی حرص اپنے اندر رکھنی چاہیے ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ کیا نیکیاں ہیں بڑی تیزی سے میں آپ کے ایک سلام نے پانچھے نیکیاں گناہ دیتا ہوں جن میں سے آپ کوئی بھی ایک بھی نیکی کریں آپ کو عجر ملے گا اگر یہ ساری نیکیاں کریں تو آپ کو اندازہ ہے ایک حج نہیں کئی مرتبہ حج کرنے کا آپ کو ثواب گھر بیٹھے کما سکتے ہیں اسلامی شریعت کا دیا ہوا اتنا بڑا عنام ہے لیکن ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ فرض حج کے لیے جس قدر احتمام اور کوشش کرتے ہیں یہ ثواب کمانے کے موقعوں کو اپنانے کے سلسلے میں ہمارے اندر اتنی فکر نہیں ہوتی ہے آج آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے گناتاؤں کے کن کن عامال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے سب سے پہلی بات جس سے آدمی کو حج کیے بنا بھی حج کا ثواب مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس حج کی سچی اور پکی نیت کر لے آدمی نیت کر لے کہ میں پہلی فرصت میں جب مجھے پیسہ آئے گا جب مجھے سہولت ہوگی پہلی فرصت میں میں حج کر رہا ہوں آج کے آج پکا ارادہ کر لے عام نیت نہیں جسے کہتے ہیں عمل کا ارادہ کر لینا پکا ارادہ کر لینا کیوں اللہ کی نبی نے کہا بندہ جب عمل کا ارادہ کر لیتا ہے نیکی فوراں لکھ دی جاتی ہے ارادہ جب نیکی کا کر لیتا ہے نیکی فوراں لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ نیکی کر لے جاتا ہے تو اس نیکی کو دس گناہ بڑھا کر لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے اکثر اگر آپ کی بار نہیں کر پائیں یا اب تک نہیں کر پائیں ہیں اگر سچے دل سے نیت کریں سچے دل سے ارادہ رکھیں کہ اللہ جب تو سہولت دے گا سب سے پہلی فرصت میں میں اس فرض کو عدا کروں گا یا فرض کے علاوہ مستحب درجے میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ دیکھ ہی مجھ سے ہو اگر آپ کی نیت سچی اور پکی ہو ارادہ اور عظم آپ کا پکا ہو جیسے ہی آپ نے ارادہ کیا حج کا ثواب آپ کے عمال نامے میں لکھ دیا گیا یہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ یہیں بیٹھے ہوئے ثواب کم آسکتے ہیں شرط یہ ہے کہ نیت پکی ہونی شاہی ہے اور ایسی پکی نیت کے جس پہ عمل کرنے کے لیے آپ بس موقع کے منتظر ہوں اور جیسے ہی آئے آپ اسے پورا کرنے کی فکر میں بھی لگ جائیں یہ پہلا راستہ ہے جس سے ہم اور آپ کو حج کا ثواب ملے گا دوسرا راستہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کا موقع عطا کرے تو ماہ رمضان میں عمرہ کرے کہ اس پر اللہ کے نبی نے حج کے ثواب کا وعدہ فرمایا اللہ کے نبی حجت الوجہ سے واپس لوٹے ایک انساری خاتون کا سامنا ہوا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے خاتون تم نے میرے ساتھ حج کیوں نہیں کیا اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی میرے گھر دو ہی جانور تھے ایک جانور پر میرے شوہر اور ان کا بیٹا سوار ہو کر آپ کے ساتھ حج کرنے چلے گئے اور دوسرا جانور ایسا جانور تھا جس سے ہم کھیتی باڑی کو سہراب کرتے ہیں اس پر اگر میں بھی سوار ہو کے نکل جاتی تو کھیتی کا کیا ہوتا اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کام کرو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لو اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کرو گے تو حج کرنے کے برابری ہو جائے گی یہ دوسری نیکی ہے میرے ساتھ حج کرنے کی برابری ہو جائے گی یہ دوسری نیکی ہے کہ رمضان میں اگر آپ عمرہ کر سکیں آپ کو حج کا ثواب ملے گا تیسری نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ حج نہ کریں لیکن پھر بھی آپ ثواب کما سکتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعانو صحابی رسول ہیں ان کے والد عاص بن وائل کافر انسان تے اسلام قبول نہیں کیا اس آدمی نے عاص بن وائل نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مرنے کے بعد سو غلام آزاد کیے جائے باپ کا انتقال ہو گئے عاص بن وائل کا ان کا ایک بیٹا کافر ہی تھا ہشام نام تھا اس نے پچاس جانور پچاس غلام آزاد کر دیئے اس نے پچاس غلام آزاد کر دیئے لیکن حضرت عمر بن عاص نے سوچا باقی پچاس کو میں آزاد کرنے سے پہلے اللہ کے نبی سے پوچھ لیتا ہوں اس لئے کہ حضرت عمر بن عاص مسلمان تھے آئے اللہ کے نبی کے پاس پوچھا باپ نے وسیعت کی بھائی نے آدھی وسیعت پوری کی ہے بقیہ آدھی میں پوری کر دوں تو کیا میرے باپ کا کچھ فائدہ ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور اس کی طرف سے تم نے غلام آزاد کیے ہوتے اس کی طرف سے تم نے صدقہ کیا ہوتا اور اس کی طرف سے تم نے حج کیا ہوتا تو اس کا ثواب اسے ملتا لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہاں اسے اس کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اس جواب میں اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر کسی کے والدین انتقال کر گئیں کسی کے اپنے خاص لوگ انتقال کر گئیں وہ اگر ان کی نیابت میں ان کی طرف سے حج کر لیتا ہے اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی باحیات ہے لیکن سفر نہیں کر سکتا ہے بیماریوں کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے ان دونوں صورتوں میں یہ حکم ہمیں بتایا گیا کہ اگر ان کی طرف سے کسی اور کو حج کروانے تو حج تو کوئی اور کرے گا لیکن اس کا جو ان کو ملنے کے ساتھ جن کی طرف سے حج کروایا جا رہا ہے ان کو بھی اللہ تعالی حج کا ثواب دے دے گا یہ تیسرا راستہ ہے جس سے ہم اور آپ حج کا ثواب کما سکتے ہیں اور حج کی فضیلت کو پا سکتے ہیں اللہ کے نبی سعصم نے ہم اور آپ کو بتایا چوتھا راستہ جہاں سے ہم اور آپ کو حج کا ثواب مل سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی نمازِ فجر باجماعت پڑتا ہے نمازِ فجر جماعت کے ساتھ پڑتا ہے اور اپنی ہی جگہ بیٹھ کر بعض اہل علم نے کہا اسی جگہ جہاں فرض پڑی ہے اور بعض اہل علم نے کہا نہیں مسجد میں کہیں بھی رہے اگر اشراق سورش طلو ہونے تک رہتا ہے اور سورش طلو ہونے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر نکلتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے روزانہ نمازِ فجر اگر پڑھ کے روزانہ نمازِ اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں اور دو رکعت اشراقی نماز پڑھ کر نکلتے ہیں آپ کو حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ آتا کرے گا یہ ایک اور راستہ ہے جہاں سے آپ اور ہم حج کا ثواب پاسکتے ہیں یہ ایک اور راستہ اللہ کے نبی سعاصل نے بیان فرمایا دبرانی کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی طرف آئے علم سکھانے کی نیت سے آئے یہ علم سیکھنے کی نیت سے آئے آپ مسجد آتے ہیں عبادت کیلئے آتے ہیں مسجد آتے ہیں نماز کیلئے آتے ہیں قرآن کی تلاوت کیلئے آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر علم سیکھنے کیلئے آئے جیسے آپ جمعہ کے دن آتے ہیں اس نیت سے آئے ہیں کہ میں دین سیکھنے جا رہا ہوں میں دین سیکھنے جا رہا ہوں یہ عام دنوں میں نمازِ فجر میں درس ہوتا ہے نمازِ عشاء میں درس ہوتا ہے یا کسی اور جگہ کسی اور موقع پہ درس ہوتا ہے حتیٰ کہ نمازوں سے جڑا نہیں ہیں درمیانی وقت میں بھی مان لے صبح دس وجہ کوئی درس ہو رہا ہے مان لے دو پہر تین وجہ کوئی درس ہو رہا ہے کسی بھی وقت علم حاصل کرنے کے مقصد سے کوئی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے چاہے سکھانے کے لیے جائے یا سیکھنے کے لیے جائے اللہ کے نبی نے فرمایا پورے مکمل ایک حاجی کا ثواب آپ کو ملتا ہے آپ علم سیکھنے کے لیے مسجد جائیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مکمل حاجی کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے اور یہ قور عمل اللہ کے نبی صاحب نے یہ بھی ویان فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز باجماعت پڑھتا ہے اور باجماعت فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے گھر سے باوضو ہو کے نکل کر آئے اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے چل کر آئے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے صرف وضو کر کے آئے اور آ کر مسجد میں اگر باجماعت نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ حاج کا ثواب عطا کرتا ہے میرے بھائیو آپ اور میں کتنے خوش خسمت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو بتایا کہ ہم اور آپ اگر حاج کے ثواب سے آج محروم ہیں یہاں رہتے ہوئے بھی ہم اور آپ حاج کا ثواب کم آ سکتے ہیں اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے